بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کشمیلی فور سگرز ایک بار پھر حاضر ہے آپ کے لئے ایک اور نیو ریسپی لے کر آیا ہے کشمیلی فور سگرز کو سبکرائب کر دے تاکہ نیو آنے والی ویڈیو آب تک فوری پون سکے آج ہم بنائیں گے چکن نوڈرز چکن نوڈرز بنانے کے لئے جن چین نوڈرز کی ضرورت ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کشمیلی فور سگرز آپ کے لئے لاتا ہے مزہ مزہ کی ریسپی سب سے پہلے ہم چکن کو بھون لیں گے سب سے پہلے ہم قرائے میں ایڈ کریں گے اویل اویڈ ایڈ کرنے کے بعد ہم ایڈ کریں گے چکن اور چکن کو اچھی طرح فرائی کریں گے چکن کو فرائی کرنے کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے دیکھتے ہیں پوری ویڈیو تاکہ آپ کو سمجھاتی رہے یہاں پہ چکن کو اچھی طرح بون لینا ہے چکن کو بون لینے کے بعد ہم سب چیزیں یہاں پر ایڈ کریں گے آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے تاکہ آپ کو سمجھا سکے یہ ریسپی شپیشل ہے آپ کیلئے بنائی جا رہی ہے تاکہ آپ لوگ سیکھ سکیں ویورز یہاں پہ چکن کو تھوڑا بون لینے کے بعد ہم ایڈ کریں گے سالٹ سالٹ آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جیتنا آپ کو اچھا لگتا ہے کچھ لوگ سالٹ زیادہ کھاتے ہیں کچھ لوگ کم کھاتے ہیں اس لئے اپنی مرضی کے ساتھ介ڈ کریں تھوڑا ایڈ کرنا چاہتے ہیں تھوڑا ایڈ کرنے زیادہ کرنا ہے زیادہ کرنے یہ آب آپ کی مرضی آپ کتنا سالٹ کھاتے ہیں آپ کم یا زیادے اپنے مرضی کے ساتھ کریں سالٹ ایڈ کرنے کے بعد ہم اچھی طرح فرائی کر لیں گے اور ہم ایڈ کریں گے چکن مسالہ ایڈ کریں گے چکن مسالہ بھی آپ کم یا زیادہ کر سکتے جتنا آپ کو اچھا لگتا ہے چکن مسالہ ایڈ کرنے کے بعد پھر تھوڑا دیر بھون لیں گے چکن کو اچھی طرح فرائی کرنے کے بعد ہم ایڈ کریں گے پیاس اور پیاسوں کے ساتھ اب چکن کو پھر بھون لیں گے اتنا زیادہ بھون لیں گے اتنا زیادہ چکن کا ٹیسٹ بنے گا ویورز یہی چھوٹی چھوٹی ٹپس ہوتی ہیں اگر آپ ان ٹپس پر عمل کریں تو آپ ایک اچھے ککمان چاہتے ہیں ہم نے مسالہ اچھی طرح بھون لیا ہے اب ہم ایڈ کریں گے جنجر پورڈر اور گارلک پورڈر گارلک پورڈر ہم نے ایڈ کرنے کے بعد ہم پھر تھوڑا سا چکن کو بھون لیں گے اور جب آپ دیکھیں گے چکن ساتھ چپ کر رہا ہے تو آپ نے تھوڑا سا پانی ایڈ کر لینا ہے ساتھ ساتھ آپ پانی ایڈ کر سکتے ہیں جب دیکھیں گے چکن ساتھ چپ کر رہا ہے یہی چھوٹی چھوٹی ٹپس ہوتی ہیں کیونکہ میں یہ سیکھنی پڑتی ہیں آپ پوری ویڈیو دیکھا کریں کشمیری فوڈ سیکھلس کا ایک ہی مقصد آپ لوگ سیکھ سکیں کشمیری سیکھلس کے چینل پر ایوری ڈے ایک ویڈیو آتی ہے تاکہ آپ لوگ سیکھ سکیں اس لیے کشمیری فوڈ سیکھلس کو سبکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو آپ تک پوری پہنچ سکیں کشمیری فوڈ سیکھلس چینل ہے آپ کا اور ہم پر آپ کے لیے ریس پیز آتی ہے تاکہ آپ لوگ سیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے کھانوں میں برکت دے آپ کے کاربار میں برکت دے اور ریزک میں برکت دے اور ہارڈ شیئر میں برکت دے اور کشمیری فوڈ سیکھلس کو دیکھتا رہیں اور دعاوں میں یاد رکھا کریں دیکھیں چکن کو اچھی طرح بھونے کے بعد ہم نے یہاں پہ ایڈ کر لی لیا ہے شملہ میریچ شملہ میریچ کو بھی ایک دو منٹ بھونے کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے اس لیے فوڑی ویڈیو دیکھا کریں اور ہم نے آپ کو بولا کہ جب بھی چکن سا چپکتنے شروع ہو تو تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیں پانی ایڈ کرنے سے یہ ہوگا کہ چکن چپکے کا نہیں دو منٹ شملہ میریچ کو فرائی کرنے کے بعد ہم ایڈ کر لیں گے پانی دو کپ پانی ایڈ کرنا ہے ہیلو ویورز اب ہم نے چکن نوڈل والا مسالہ ایڈ کر دینا ہے جو چکن نوڈل میں سے نکلتا ہے موسیقی 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 دینی ہے یہاں پر یہی چھوٹی چھوٹی ٹیپ پر ہوتی ہیں جو سیکھنی ہوتی ہے کشمینی فوڈ سیکرز آپ کے لیے لاتا ہے نیو اینڈ نیو ریسپز ایبری ڈے اس لیے جو نیو ویورڈ ہیں وہ چینل کو سبکراب کر لیں کانلی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو آپ تک پھوڑی پہنچ سکے کشمینی فوڈ سیکرز آپ کے لیے ایسے ہی مزے مزے کی ریسپز لے کر آتا رہے گا اس لیے ویورڈ دماؤں میں یاد رکھا کریں ہم اس لیے آپ کے لیے نیو ریسپز لے گھڑاتے رہتے ہیں تاکہ آپ لوگ سیکھ سکے ویورڈ چکن نوڈلز بہت ہی بنانے میں آسان ہیں اور یہ بہت جلی بڑھ دیا دیا اور یہ کھانے میں بہت مزے دار ہوتی ہیں بچے بہت شوق سے کہتے ہیں بچوں کے لیے آپ یہ ریسپی لازمی تیار کریں انشاءاللہ آپ کو اچھی لگے گی اور ہم کو ضرور کمنٹ بوکس میں بتائیے گا ہم آپ کے لیے اور ریسپی لے کر آئیں گے جو آپ کے بچے پسند کرتے ہیں کشمینی فوڈ سیکرز چینل ہے آپ کا اس لیے چینل کو سبکرائب کرتے ہیں ہم آپ کے لیے اور مزے کی ریسپی لے کر آئیں گے انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھا کریں کشمینی فوڈ سیکرز کھا یہ دیکھئے بھی بات چکن نوڈل نے سب پانی جذب کر لیا ہے اب ہم ایک سے دو منٹ اس کو مول لیں گے اور پھر ہماری چکن نوڈل تیار ہیں گرمہ گرم کھائیں اور دعا میں یاد رکھیں ہم اسی طرح آپ کے لیے انشاءاللہ ریسپی لے کر آتے رہ کریں گے یہ دیکھئے بھی بات ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری چکن نوڈل کتنی اچھی تیار ہوئی ہیں اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی تو ضرور چینل کو سبکرائب کر دیں لائک کر دیں اور شیئر کر دیں ہم اسی طرح آپ کے لیے مزے مزے کی ریسپی سے لے کر آتے رہیں گے یہ ریسپی آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے اور ہمیں کمیٹ باکس میں لازمی بتانا ہے ہم آپ کے لیے اور مزے کی ریسپی سے لے کر آتے رہیں گے کیونکہ یہ چینل ہے آپ کا کشمیری فوڈ سیکرٹس ماشاءاللہ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے کھانوں میں برکہ دے آپ کے رزق میں برکہ دے اور آپ کے کاربار میں برکہ دے خوش رہا کریں اور دوسروں کو بھی خوش رکا کریں اور کشمیری فوڈ سیکرٹس کو دعاوں میں اجاز رکھا کریں ہم پھر ملیں گے ایک اور نیو ویڈے کے ساتھ اجازت دیجئے کشمیری فوڈ سیکرٹس کی ٹیم کو اللہ حافظ